ایکٹرس اروہ اور ایکٹر فرحان سعید جو کہ ہسپنڈ اور وائف تھے اب وہ سپرٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ کنفرم نہیں ہیں کیونکہ وہ اکسر کٹھے ساتھ نظر آتے ہیں اور ماورہ ہیں اروہ کی بہن ریسنٹلی ایک انٹرویو کے دوران اندیب بائی گڈیو کے ڈریکٹر ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو فلم میں کس کے ساتھ کام کر کے اچھا نہ لگا انہوں نے کہہ دیا کہ اروہ انہوں نے اروہ کے بارے میں کہا تو جس کے سپورٹ میں بولو ٹی ماورہ اور فرحان سعید دونوں نے ہی اپنے 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 اپینینز کا اظہار کیا ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد فرحان سعید جو کہ ابھی ایکس ہیس بینٹ ہے اروہ کے انہوں نے اپنی ایک اور سیٹمنٹ جاری کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم اپنی فلم ٹچ بیٹن کو پروموٹ کر رہے تھے بجائے اس کے کہ ہم سے یہ سب کچھ سوالات میں پوچھا جاتا کہ آپ کو فلم بنانے میں کتنی محنت لگی اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے ہم سے یہ سب کچھ سوالات کیے کہ آپ کو فلم میں کون سا وہ ایسا ایکٹر یا ایکٹرس تھی جس کے ساتھ کام کر کر بہت برا یا مشکل محسوس ہوا یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ چھوٹے سا کلپ نکالیں اور ان کو وائرل کر کے نیگٹیویٹی کو پھلا دیں ایسی سیگمنٹس کو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گیسٹ کو بلائیں اور ان کی بے عزتی کریں یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اور ریسنٹی آپ سمی خان کا واقعہ ہی دیکھ لیں کہ جب ان کو انسلٹ کیا گیا کہ آپ کی تو ساری فلمیں ہی فلوپ ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستانی ٹی وی انڈسٹری ہے ان سب کو اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اس کے اگینسٹ بولنا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا کسی ایکٹر کے ساتھ بھی نہ ہو ایسے شوز میں ایکٹرز صرف کیا اپنی بیزتی ہی کروانے جاتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے شیئر کیا ہے اپنی ریسنٹ انٹرویو میں جس پر آڈینس کافی خوش ہو رہی ہے کہ انہوں نے اروا کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ صرف ڈائریکٹلی انہی کو سپورٹ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں فرحان سید نے کہہ دیا ہے ان جنلیسٹ کو اور ان ٹی وی شو اور ہوسٹ کو کہ بس کر دو اب ایسے سوالات کرنا اور چھوٹے کلپس کو نکال وائرل کر کچھ ویوز کو حاصل کرنا اور اس کے بعد یہ سب کچھ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا لیکن ہماری زندگیوں میں نیگٹیوٹی پھیل جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹی وی کا تڑکہ